ہماری جان ہماری شان ہم سب کا پیارا پاکستان ملک بھر میں جوشنی ازادی روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے ملک بھر میں تقریبات کا احتمام شہر شہر فضا میں پاکستان زندہ باد کے نعرے وزیراعظم اور گولڈ میڈلس ارشن ندیم نے پرشم کو شائع کی مرکزی تقریب کا بھی احتمام اسلامباد پولیس کے دستے کی ارشن ندیم کو سلامی تقریب میں ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش پول کے بچوں کی شاندار پرفارمس چاروں صوبوں کی ثقافت کے رنگ بکھرے جینن کی جانب سے بھی اہلیان وطن کو جشن ازادی کی مبارک بات یومی ازادی پر وزیراعظم کا قوم کے لیے بڑی خوشخبری کا اعلان آئندہ چند روز میں وزلی کے بلوں میں کمی کا اندیا یومی ازادی کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ چند دن میں قوم سے خطاب میں پانچ سالہ معاشی پروگرام پیش کروں گا وہ ان کے آخری کترے تک مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے جان لڑا دوں گا ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے ستتر سال کا سفر قابل رشت نہیں رہا معیشت سمیت دیگر چوبوں میں بتدریج زوال آتا رہا اور ہم ہشکولے کھاتے رہے درپیش مسائل کی وجوہات اور حل تلاش کرنا ہوگا دشمن نے ڈیجیٹل دہشوت گردی سے جھوٹ کی بمباری کر رکھی ہے نوجوانوں کا ذہن دشمن کے نشانے پر ہے جنگ روایتی ہو یا غیر روایتی ہمارا جواب تیز اور دردناکھ ہوگا خیبر پختونخواہ میں فتنل خوارج نے دوبارہ سر اٹھایا ہے عوام اور افواجے پاکستان نے دہشوت گردی کا کامیابی سے مقابلہ کیا افواجے پاکستان کو کمزور کرنا ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہیں آرمی چیف کا ازادی پریٹ سے ستاب کہا چند سالوں سے ڈیجیٹل دہشوت گردی کی کوشش کی جا رہی ہے ڈیجیٹل دہشوت گردی کا مقصد جھوٹی خبروں کے ذریعے قوم میں مایوسی پھیلانا ہے آئین اظہار رائے کی ازادی دیتا ہے مگر حد بندی بھی ہے ریاستی داروں اور عوام میں خلیص پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا پور کمانڈر کراچی لیپننل جنرل بابر افتخار کی مزارک آئید پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی فاتح خانے کی مزارک آئید پر سلامی دی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات کلم بند کیے قومی ہیرو ارشن ندیم کے عزاز میں گورنر ہاؤس پیشاور میں خصوصی تقریب گورنر پیسل کریم کنڈی نے ارشن ندیم کا استقبال کیا پھولوں کی پتھین نشابر پولیس کے دستے کی ارشن ندیم کو سلامی بھگی میں بٹھا کر گورنر ہاؤس سے ہال کی طرف پہ جایا گیا سیاسی استحقام ہو تو پاکستان آئیڈیل ملک بن سکتا ہے ایک قوم بن کر سوچیں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے آزادی کی قدر ان قوموں سے پوچھیں جو ظلم کا شکار ہے مزیرالہ پنجاب مریم نباز کا لاہور میں فلچم توشائی کی تقریب سے کتاب کہا قوم کو مواقع ملیں تو کوئی انہیں ترقی سے نہیں روک سکتا ستتر سالوں میں ہماری کامیابیاں کتنی ہیں اپنا احتساب خود کرنا ہوگا جماعت اسلامی کے مرکز منصورا لاہور میں پرسن کوشائی امیر جماعت اسلامی حافظ نیم اور رحمان نے پودا لگایا تو قریب سے کتاب کرتے ہوئے بولے بدقسمتی تھی حکمرانوں کے پاس کوئی ویجن نہیں لیپ ٹاپ بانٹ کو آئی ٹی کو ترقی دے کر دعوے کر رہے ہیں ستتر سال میں وہ منزل نہیں پاسکے جس کے لیے پاکستان بنا حکمرانوں نے نظریہ پاکستان اور دوکوں میں نظریہ سے انحراف کیا اور ظالم لوگوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا بابا اے قوم قائدی آزم محمد علی جناکوز زبردست قراجی عقیدت پیش قراجی کے آرٹس نے بابا اے قوم کو انیس فیٹ بلند مجسمہ بنا دیا تیس فیٹ بلند کرسی پر قائدی آزم کو تشریف فرما دکھایا گیا مٹی سے تیار مجسمے پر فائبر گلاس کی پر چڑھائی گئی پولیسٹر سون کا استعمال مجسمے کی تیاری پر پینسٹ لاکھ روپے لاغت آئی مجسمہ ساد آسیم مرزا کا مجسمہ تاریخی مقام پر رکھنے کی خواہش کا اظہار جشنے ازادی کے رنگ جی این این کے سق آپ نے اپنا گھر کیسے سجایا؟ لباس کیسے تیار کر آئے؟ یوں میں ازادی کیسے بنا رہے ہیں؟ ہمیں اپنی سیلفی اور ویڈیوز بھیجیں گھر کی سجاوٹ کی تصاویر ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم دکھائیں گے پوری دنیا کو آپ کی جشنے ازادی کے تیاری ویڈیوز اور تصاویر بھیجنے کے لیے واتس ایپ نمبر آپ کی سٹرین پر اور غیر جانبدار اور بے لاغ صحافت کے چھ سال مکمل صحافتی دنیا کے روشن ستارے جی این این کی آج چھٹی سال گھیرا جی این این نے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا سنسنی سے پاتھ مصبت ریپورٹنگ کا اپنا نصبول این بنایا چینل نے پاکستان کا مصبت شخص سجاگر کرنے ملک اقدار کی ترویج و ترقی میں اپنا بے مثال کردار ادا کیا کیا صدانوں سمیت ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جی این این کو سال گرا پر مبارک بات موسیقی